ہاں جی عبدالباسیت کیا فروغرام ہے آج چلے ہمارکیٹ چلو انکوپیٹر ساگوچ ساگوچ ابھی نہیں ابھی یہ پیچھے بھوکے رہ جائیں گے ان کو کون کے ساتھ جائے پیٹے کی کھلا چھوڑ کے جائیں گے موتر چار پاک کینٹر جلیں پیٹے بھوکے رہیں گے ساگوچ دے کی کھلا چھوڑ کے جائیں گے اور انکوپیٹر جو پیٹس لینے وہ لے کے آئیں گے ہم روز رہ جاتے ہیں یہ ہی ہم کہتے ہیں کہ ہم انکوپیٹر لینے جا رہے ہیں لیکن ہم روز رہ جاتے ہیں تو اب ان کو فیڈ کرواتے ہوئے پھر دیر ہو جائے گی دے نہیں ہوتی بس تھوڑی دے رہائیں گے اور ادھر زیادہ چار پاک کینٹر لگ جاتے ہیں اس لئے یہ پیچھے پچھے بھوکے رہیں گے اس لئے انکوپی ساگوچ کرنا ہے انکو پہلے کھلا کے ساگوچ کر کے کھلا چھوڑ کی سلام علیکم دوستو کیا حال ہے دوستو میں نے تو ابھی ابھی جو ہے وہ عبدالباسک کو کھایا کہ چلیں پہلے جو ہے نا وہ ہم کیا کرنا ہے انکوپیٹر اور پیٹس تو میں نے کہا چلیں آپ پہلے مارکٹ چلتے ہیں لیکن عبدالباسک کہا رہا کہ نہیں پہلے جو ہے وہ ان دنے منے پیٹس کو جو ہے نا سب کو جو ہے وہ قشل کریں اور اس کے بعد ہم چلیں کیونکہ تھوڑی دیر لگ جائے گی تو میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے پہلے پینٹ پیٹس کھول لیتے ہیں جی اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر ہے بھائے مارکٹ چل جاتے ہیں ان کو کھانا بھی خلا کے چلی جاتے ہیں مارکٹ چلے ٹھیک ہے دوستو ہم پہلے پیٹس کھولتے ہیں اور بعد میں جو ہے وہ مارکٹ جاتے ہیں اور انشاءاللہ انکوپیٹر لے کر آتے ہیں کیونکہ مرفض ایکس بہت زیادہ ہو گئے ہیں اور ان کو لیکسی کو کھول دیا ہے لیکسی پیٹ کرنے لاغی ہے تو یہ دودھ پی رہی ہے پہلے ورزہ شیخ پیرواتی ہے مجھے ورزہ شیخ نے کروا دیا ایکسرسائز تو میں آپ کو پہلے بھی نکھا چکا ہوں کھانا کھا لیتی ہے اس کے بعد سارے پیٹس کھول دیا ہے اور پیٹس کھول کے اس کے بعد ہم کو فیڈ کر کے آگے چلتے ہیں اور آپ سبسکرائب کر لیں اگلے ویڈاوکس میں ساری آپ کو ملنے والی ہیں دوستو آپ سے ایک ہی ریکیسٹ ہے کہ ابھی ابھی آپ نے سبسکرائب ہمیں کرنا ہے اور ہمارے چینل کو زیادہ زیادہ سبسکرائب کریں تاکہ ہم بہت بڑا ملزو بنانے میں کامیاب ہو جائے تو دوستو لیکسی نے اپنا کھانا کھا لیا ہے اس نے ایکسرسائز پہلے بھی کروایا ہے ابھی کھتی چل مجھے ایکسرسائز کروا ہوں یہ میرے ساتھ پرینڈلی ہے باکی پیٹس کے ساتھ ہی انشاءاللہ جاتی ہی جو ایکسرسائز ہو جائے گی لالا ہیڈا کھانے میں پتیس نے اس کے مجنو سا دوکتی نہیں لگتے ہی بچاری آگا اگر ایکسرسائز راتی ہے اور اس کو وہاں سارا دانا آگیا ہے یہ وہاں نہیں جائے گی وہاں مجنو ہے اس نے اس کے مجنو سا دوکتی نہیں لگتی یہ یہاں رہ گی بچاری مجنو بڑا ماسوم ہے کچھ نہیں کرتا ہی اللہ اس کو مارتی راتی یہ بھی ماسوم ہے تو دوستو یہ ہمارے ریبٹ بائیر نکل آئے لیکن یہ بڑے دکھ کی بات ہے کہ ہمارا ایک جو ریبٹ ہے وہ ایکسرسائز ہو گیا میں نے پہلے ہی بات کی تھی ابھی ویلاؤ میں کہ یہ تھانڈ کے موسم میں جو ہے وہ سارے پیٹس جو ہے وہ ایکسرسائز ہو رہے ہیں یہ دیکھیں کتنا خوبصورت اور کتنا بڑا تھا ہمارا ریبٹ اور یہ میل تھا اور یہ جو ہے وہ ایکسرسائز ہو گیا تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے ہمارے لیے اتنا بڑا جو ہے وہ ہمارا نقصان ہو گیا ہے لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی کرنی ہے تو یہ آتیف اور عبدالباسی جاؤ اور انہیں جو ہے وہ دفن کر دینا اسے اب دفنا دینا اب یہ دیکھیں جی باقی ہمارے جو ہے وہ ننہ اور یہ بلیک ہے اور وائٹ ایک جو ہے وہ فیمیل یہ باقی ہیں سارے بچے بھی جو ہے وہ مر گئے تو یہ سردی کے موسم میں کچھ بھی نہیں بچا تو بہت زیادہ جو ہے وہاں میں نقصان ہو گیا ہے تو یہ دیکھیں جی ان کو غاز ڈال دیتے ہیں ہم تو دوستو یہ دیکھیں جی ہمارا ٹٹل بھی آگیا چل جی ریسر تو بھی ادھر چل چل جیسے لگا تو بھی اور تو بھی تھوڑی دیر تو یہ چل پڑتا ہے اور وان ٹو ٹری گو تو دوستو یہ دیکھیں جی اس نے چلنا جو ہے وہی شروع کر دیا تو اس کو جب ہم وان ٹو ٹری گو کہتے ہیں تو یہ چلا جاتا ہے یہ شروع ہو جاتا ہے چلنا تو یہ اس کو بھی جو ہے وہ فراک اچھی مل رہی ہے دوستو یہ موسم کی وجہ سے جانا ابھی مجھے وہ تھوڑا سا دکھ زیادہ ہے ابھی ہمارا جو ریبٹ جو ایکسپائر ہو اتنا بڑا ریبٹ تھا لیکن بس کیا کریں اب یہ دیکھیں ہمارا جو ٹٹل ہے وہ چل پڑا ہے رومی اور انیلا نے بھی آگئے انہوں نے بھی گوڈ موڈنگ کیا دیا جب یہ دونوں آتے ہیں تو چھارے جو بیٹس ہیں وہ کچھیں ہو جاتے ہیں ان کو ہم تھوڑا سا دیر سے اس لیے پہتے ہیں کہ بچھارا جن کھلی جاتی ہیں اور انہوں نے آتے ہی شور ہسا مچانا ہوتا ہے اور یہ دیکھیں صبح صبح جو ہے وہ ہوا دے رہی ہیں پہلے بھی ٹھنڈا اور دوسرا یہ آکے یہ اپنے پنک جو ہے نا اس لیے جاتی ہیں تو یہ ہمارا جو ہے فیٹس بڑھتا جا رہا ہے تو آپ سپورٹ جنے پلی سپورٹ ہیں تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو ہی ہوپ کہ آپ کو ویڈیو بڑی اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہو تو لازمی سبسکرائب کرنا ہے لائک کرنا ہے شیئر کرنے ہے کومنٹس کرنے ہیں اور ہم ملیں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ کیچھے عبدالباسج جو ہے وہ جا کے چھپا دیتا ہے اور عبدالباسج جو ہے ان کی پاس ننے لٹینو کے پاس ہم پہنچتے ہیں تو ان کو گوڈ مارنگ کہتے ہیں گوڈ مارنگ بھی ننے لٹینو ننے لٹینو جو ہیں جی وہ دیکھیں جی ماشاءاللہ کتنے خوبصورت انداز سے بیٹھے ہوئے ہیں یہ دیکھیں اب کیسا کیوٹ جو پیرٹ کا پیر ہے وہ دیکھیں کیسے کیوٹ ہے اور کیسے پیار سے بیٹھے ہوئے ایک دوسرے کے پاس تو ان کی جو گوڈ مارنگ ہو گئی آپ دیکھیں جی کتنا ہے ہاں ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ تو ابھی یہ باکس سے نکل کے آئے ہیں تو پہلے یہ باکس کے اندر ہوتے ہیں صبح پھر جب ہم یہاں آتے ہیں تو یہ جو ہے وہ باہر نکل کے آ جاتے ہیں ہم ان کو نکالتے ہیں اور پھر اب ان کو جو ہے فیڈ بھی ہم نے دے دی ہے تو ان کو جو ہے وہ ہم نے پانی بھی دے دی ہے تو یہ انشاءاللہ ہمارا پیر جو ہے وہ تھوڑا سا اور گرو کرے گا تو پھر اس کے بعد ایک بھی آئیں گے اور بچے بھی انشاءاللہ نکلیں گے